پے اینڈ پینشن کمیشن ایک بنایا گیا تھا اس کی سفارشات ہیں کہ آپ کی تنخواہوں کے اندر جو فرق ہے اس فرق وہ ختم کیا جائے فیل فور اور ستر فیصد مزید اضافہ کیا جائے ہاؤس رینٹ میڈیکل کنونس اراؤنز جو دو ہزار آٹھ اور نو کی بنیادوں پہ مل رہا ہے اس کے اندر سو فیصد اضافہ کیا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو نومبر دو ہزار بائیس تمام وفاقی و سبائی ملازمین کو السلام علیکم ذمہ داری ہے ہر اس ملازم کی جو تنخواہوں میں تفریق کا شکار ہے یا مہنگائی سے پسا ہوا ہے کہ اس میسیج کو دیکھنے سے پہلے آگے شیئر کریں رات کے آٹھ بجرے ہیں اور وفاق کی تنظیم عال گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس میں شامل ہم اس وقت نیشنل سیوینگ کے آفس میں موجود ہیں اور ہمارے بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آٹھ تاریخ کو جو ایک اعتجاجی دھرنا یا حکومت کے حق میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے معاملات تیہ کرنا تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ بلکل حکومت ہمیں ریلیف دینے کے لیے تیار ہے مگر آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ہیں جس کی وجہ سے حکومت جس کی وجہ سے حکومت تار مٹول سے کام لے سکتی ہے ہمیں متحد ہو کے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے جس طرح سے دس فروری دوہزار اکیس کو دس فروری دوہزار بائیس کو یا اس بجٹ میں جون کی اندر ہم نے کیا تھا اور اپنے ملازمین کے لیے ریلیف حاصل کیا تھا میں واضح کرتا چلوں کہ ہمارا تیرہ اکتوبر کا جو احتجاجی مظاہرہ وہ دھرنا تھا اس میں وفاقی وزیر مملکت عبد الرحمان خان کانجو صاحب کی موجودگی کے اندر رات کے دو بجے ہم نے اپنا دھرنا ان کی یقین دیانی کے اوپر موقع کیا تھا اور اسی دن ہم نے آٹھ نومبر کے دھرنے کا اعلان کیا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات تیہ ہو جاتے ہیں تو ہم حکومت کا شکریہ ادا کریں گے اور ملازمین یومیں تشکر منائیں گے بسورت دیگر اپنے جائز آئینی حقوق کے پورا ہونے تک فیصلہ کن دھرنا دیں گے یہ ہمارے مطالبات نہیں ہیں ہر ملازم کو پتا ہونا چاہیے کہ پے اینڈ پینشن کمیشن ایک بنایا گیا تھا اس کی سفارشات ہیں کہ آپ کی تنخواہوں کے اندر جو فرق ہے اس فرق وہ ختم کیا جائے فیل فور اور سکتر فیصد مزید اضافہ کیا جائے ہاؤس رینٹ میڈیکل کنونس اراؤنز جو دو ہزار آٹھ اور نو کی بنیادوں پہ مل رہا ہے اس کے اندر سو فیصد اضافہ کیا جائے وزارت غزانہ میں تمام ورکنگ ہو چکی ہے اسی مہینے ہمارے پولس کے سافیوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہم انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں مگر جو محروم ملازمین ہیں آپ اور ہم اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہمارے مطالبات میں تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرنا ہاؤس رینٹ میڈیکل کنونس اراؤنز وفاقی ملازمین کی اپ گرڈیشن جو تمام صوبوں میں ہو چکی ہے اور درس فروری دوہزار اکیس کا جو تحریری مہاہدہ تھا اس کی اندر اسٹیبلشمنٹ ڈویجن اس کی ریکمنڈیشن دے چکی ہے گریڈ سترہ سے بائیس کو اگر اگزیکٹیو اراؤنز صوبوں کی طرف پہ دیا جا سکتا ہے تو ایک سے سولہ کی اپ گرڈیشن کیوں نہیں تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈھاک کنٹیجن ملازمین کے لیے ہمارا مطالبہ ہے بلخصوص پرائم نیسٹر اسسٹنٹ پیکنج کے تحت بھرتی ہونے والے ملازمین کے لیے کہ فیل فور ایک کمیٹی بنائی جائے ان کو ریگولرائز کرنے کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے الائنس پر شامل اے ٹی وی کے ملازمین بائیس مہینے سے ان کی تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں ہم نے ان کا مطالبہ بھی اٹھایا اور ہمیں امید ہے کہ یہ مطالبات پورے ہوں گے دیگر جو چھوٹے مطالبات ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا اس کی ہائرنگ کے ایشو ہیں صرف وفاقی ملازمین کی بات کی جائے تو پانچ پرسنٹ ہاؤسنٹ ریڈکچن کے معاملات ہیں یہ بہت چھوٹے معاملات ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بھی اسی دوران ہم حل کروائیں گے تمام ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ بھرپور تیاری رکھیں زلہ انتظامیہ اور حکومت کے لیے بھی یہ میرا میسیج ہے کہ آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ تعالی پاکستان بھر کے ملازمین آ رہے ہیں غیر سیاسی تھے غیر سیاسی ہیں پور امن تھے پور امن ہیں پور امن رہیں گے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات مذاکرات کی میس کے اوپر حل ہو جو ایک روایت قائم کر دی گئی ہے کہ تاجران ہو کسان ہو یا کوئی بھی ہو مطالبات اسی صورت میں پورے ہوں گے کہ دھرنا دیا جائے گا یا کچھ اور خدارہ سرکاری ملازمین کے حالات پہلے ہی افتر ہیں انہیں ازمائش میں نہ ڈالا جائے اور دھرنے سے پہلے پہلے ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے تک کہ ہم حکومت کا شکریہ بھی ادا کر سکیں یوم تشکر بنائیں اور تمام ملک دشمن اور حکومت دشمن قوتوں کو یہ پیغام دیں کہ ملازمین حکومت کا بازو تھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے چاہے کچھ بھی حالات ہو تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر کریں الائنس میں شامل آئیس کو کے ساتھی ریلوے کے ساتھی میکمہ اوقاف ایڈوکیشن کے ساتھی ہمارے ساتھ ہے ایٹی وی کے ساتھی ہمارے ساتھ ہے پی ڈوی ڈی کے ساتھی بیٹھے ہوئے سی ڈی اے کے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہے یوٹیلیٹی سٹور کے ساتھی اس وقت یہاں پہ موجود ہے قائدی آزم یونیورسٹری سے ساتھی موجود ہے سٹیٹ آفیس نیشنل سیونگ ہمیشہ سے ہماری بیزبانی کرتا ہے پاکستان ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے ساتھی فیڈرل سیکٹری ایٹھ کوئر کمیٹی ایک بڑا کردار ہے پہلے دن سے صفحے اول میں تھے اور انشاءاللہ دالہ آٹھ تاریخ کو صفحے اول میں رہیں گے اور سے ساتھی ہمارے کیونکہ امرجنسی میٹنگ تھی نہیں آسکے جس میں ہمارے پوسٹ آفیس کے ساتھی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کالیج اسٹیٹیرز اسوسییشن کے فیڈرل اسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئرز اور دیگر تنظیمیں الحمدللہ ہیک پلیٹ فارم پہ تھے تمام ملازمین کے حقوق کی یہ لڑائی ہے اس میسیج کو شیئر کریں آپ کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تاریخ میں تیسری دفعہ بجٹ سے ہٹ کے اپنا ریلیف لیں گے جائز آئینی جو مطالبات ہے ہمارے تمام اداروں کو تمام ملازمین کو اور تمام ملازمین دشمن قوتوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں ملازمین اتحاد ملازمین تیاری کریں کچھ بھی حالات ہو انشاءاللہ تعالی آٹھ نومبر کو پاہلی میں اٹھاؤس کے سامنے یا جو ہمیں تشکر ہوگا یا فیصلہ کن تھرنا ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی